موسیقی کاریگر بن کے بھی اچھے روزگار کے ساتھ جو ہے جرائم کو خیر بات کہہ سکتا ہے تو یہ آج تقریب جو ہے آٹ کانسل میں جو ہے وہ رکھی گئی ہے آٹ کرافٹ مینشپ حیران کر دینی والی بات پاکستان کے اندر جس طرح کا کانسپٹ ہے کہ ایک قیدی بگڑ کے ہی نکلتا ہے سندھ پولیس کا ایک بہت بڑا اگڈام اس حوالے سے ہمارے ساتھ حسن سہدو صاحب موجود ہیں سینئر سپریڈنٹ سینٹرل جیل ہم ان سے جاننے ہی کوئش کریں گے صرف کس طرح ان بچوں کو تربیت دی گئی حیران کر دی ہے قوم کو یہ قوم کی فیمنیز کی امانتی میرے پاس جو ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو اچھا شہری نہ بلکہ اچھا شہری کے ساتھ ایک ہنڈر مند کر کے بھی ان کے فیمنی کو اور سوسائٹی کو میں واپس کروں وہ الحمدللہ دنیاں دیکھ رہی ہے کہ فیراتی سینٹرل جیل میں ہم کیا کیا سکھا رہے ہیں اور کیسا اچھا شہری بنانے کی کوشش کریں اچھا سر میں نے خود بھی جیل کا وزٹ کیا اور وہاں کا جو گرینش ماحول دیکھا بڑی حیرانگی ہوئی لیکن یہ جو بچوں نے قیدی بچوں نے جو کمال کیا اس سے زیادہ اقدام جو کبھی پہلے نہیں دیکھا گیا سندھ جنہوں نے یہ میرے سپائی سے لے کر میرے آئے جی تک میرے ہوم سکٹی تک ہمارے ساتھ سپریڈینٹ سینٹرل جیل عبدالکریم اباسی ہیں ہم انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے سر یہ اتنا بڑا اقدام پورے پاکستان کو ایک احران ہے پہلے تو آپ کے چینل کا امروز کا اور آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ایک بزی شیل میں سے ٹائم نکالا ہے ہمارے اس ایکزیبیشن کو کوریج دینے کے لیے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو سینئر سپریڈینٹ حسن سیدو صاحب ان کی کاوشوں سے آج یہ جو ساری پینڈنگز آپ دیکھ رہے ہیں یہ جن کیدیوں نے بنائی ہیں وہ کیدی جب یہاں پہ آئے تھے تو اپنے گھروں سے پیسے لے کر آتے تھے ان کی فیملیز آکے ان کو خرچہ دیتی تھی جو چھوٹی موٹی چیزیں وہ لے کر دیں آج اللہ کی مہربانی سے یہ جو آپ ایکزیبیشن دیکھ رہے ہیں یہ ان کیدیوں کی محنت ہے جو اب یہاں سے جیل سے یہ پینڈنگز بنا کے اپنے گھروں کو خرچے کے لیے پندرہ سے بیس ہزار پچیس ہزار مہانہ بیجتے ہیں یہ پینڈنگز بیج کے اور ایسے کیدی بھی پینڈنگز بنائی ہیں جنہوں نے اپنے دو بیٹیوں کی شادی کی ہیں تو کسی کیدی کی بیٹی نے یہاں سے پیسے انہوں نے بیچے ہیں یہ پکچر سیل کر کے ان کی بچیوں نے کمیشن کا ایکزام دیا ہے تو یہ جو پینڈنگز آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے جرائم کی دنیا کو خیر آباد کہ کے ایک اچھے شہری کی حیثیت سے انہوں نے یہ کام ثابت کیا ہے کہ اب انہوں نے جرائم کو خیر آباد کہا ہے اور معاشرے میں ایک اچھے شہری کی حیثیت سے جب وہ باہر جائیں گے تو ایک اچھے شہری کی حیثیت سے اچھے پاکستان کی حیثیت سے اپنے آپ کو جا کے وہاں پہ خیر کے کاموں میں اپنے آپ کو پروف کریں گے جی اچھا دیکھا جاتا ہے اور یہ جو باہر ایک کونسیپٹ ہے کہ ایک بچہ جیل سے بگڑ کے ہی چلتا ہے نکلتا ہے جیل سے باہر تو ایک بڑی مثال جو ہے آپ لوگوں نے قائم کر دی ایکزیبیشن لگا کے اور حیران کر دیا بات یہ ہے کہ وہ جو کونسیپٹ تھا کہ جی قیدی اندر جرائم کی دنیا میں آتے ہیں اور پھر جرائم ہی لے کے جاتے ہیں تو یہ ہم نے آپ کے توسط سے پوری میڈیا کے توسط سے یہ ایک آویرنیس پروگرام شروع کیا ہے یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جن قیدیوں نے یہ کام کیا ہے یہ ان فیملیز کے لیے بھی ان کی فیملیز یہاں پہ موجود ہیں اور یہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جی سینٹرل پرزن کراچی میں ہم جو ہے وہ اب جرائم کی دنیا کو چھوڑ کے ایک اچھے شہری کی حصے سے ایک اچھے ہنرمند انسان کے طور پر انہوں نے آپ نے آپ کو پروو کیا ہے اور یہ ساری پینٹنگز ہینڈمنٹ چیزیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں اور آپ بھی اس بات کو اون کریں گے سیکنڈ کریں گے کہ آپ میں ایک ایسا چہرہ قیدیوں کا دیکھا ہے جو آج سے پہلے شاید ہی کہیں پورے سندھ میں اس طرح کی ایکزمیشن آپ نے پرزن ڈپارمنٹ میں دیکھی ہوگا یہ جو آرٹ ہے جو آج پاکستان میں لوگوں کو ایک آویرنس ملی کہ جیل کے اندر کس طرح سے ایک آرٹ سکایا جاتا ہے بچوں کو اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیلات بتایا ہمیں اسلام علیکم میرا نام مسپا عبرو ہے میں اسسسٹنٹ فرپر انٹینڈنٹ پریزنس ہوں سنٹرل جیل کراچی سے بیسکلی ہمارے پاس فائن ارس کی کلاسز ہیں جو کیدی جیل میں آتے ہیں وہ یہ فائن ارس کی کلاسز میں ایڈمیشن لیتے ہیں جن کو بھی شوق ہوتا ہے تھوڑا بہت پھر وہاں سے جا کے وہ چھوٹے چھوٹے کام سے بڑے کاموں تک بنانا سیکھتے ہیں یہ چیزیں کیچنز بنانے سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹیشو پر باکسز پڑے ہوئے ہیں جویلری بنی ہوئی ہے سینڈلز بنے ہوئے ہیں پرسز بنی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں کیدیوں نے بنائی ہیں جو وہاں پہ وہ سیکھے ہیں اچھا اس کے ساتھ یہاں پہ ہم کو پینٹنگ کے کلاسز بھی دی جاتی ہیں جن میں آپ ساری پینٹنگز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہ ساری کیدیوں کی بنائی ہوئی ہیں کچھ سمپل پینٹنگز ہیں اور پھر ایک جددت کا طریقہ ایمبروائیٹری بھی ہمارے پاس سکھائی جاتی ہے تو ایک کیدی نے ایک کام کیا کہ پینٹنگ کے ساتھ میں ایمبروائیٹری کو بھی ساتھ چلاوں گا پھر وہ ایڈیشن کر کے ایک نئی چیز نے اس نے بنا دی وہ بھی آرٹ آپ کو یہاں پہ دکھ رہی ہوگی پھر کچھ آرٹ ایسی ہے جو بلکل ایمبروائیٹری کے ساتھ بنی ہوئی ہے یہ سارا کام کیدیوں کا کیا ہے سینٹرل جیل کی اتظامیہ صرف اتنا کرتی ہے کہ ہم انہیں وہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ جو ایڈمیشن لینا چاہتا ہے جو اس چیز میں شوق رکھتا ہے ہم اسے پروموٹ کرتے ہیں ہم ان کو تھوڑا آگے پڑھاتے ہیں جی اس وقت معروف قانوندان جو ہے نیہا لاشبی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور یہ جو قیدی بچوں نے جو آرٹ کرافٹ کا کام کیا ہے ہم ان سے جاننے ہی کوشش کریں گے کہ کس طرح کا آپ اس اقدام کو کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ بہت اچھا اقدام ہے میں سمجھتا ہوں سبسائٹی کی اکاسی کرتا ہے کہ جیل میں رہنے والے سارے لوگ کوئی آدھی مجرم نہیں ہیں پاس صلاحیت افراد ہیں میں بھی جیل میں رہا ہوں وہاں مدارز بھی ہیں اور وہاں پہ درستگاہیں بھی ہیں بہت سارے لوگ وہاں سے اللیل بھی کر کے نکلے ماسٹرز کے نکلے ڈاکٹرز کی فائنل وہاں پڑھ کے رہے یہ دوسری طرف ریپلیکٹ کرتا ہے ہمارے جو جیل کو جو لوگ چلاتے ہیں جیل کے عملہ ان کی صلاحیت ہے اور ان کی خصوصی توجہ کے ویسے یہ چیز سامنے آیا ہے اور یہ ایک ہماری سوسائٹی کی بہتری ہے کہ ان کے اندر چھپا ہوا ہنر اور اچھا انسان کو انہوں نے ڈھونڈا اور اس کی حوصلہ افضائی کی جس کے ویسے آج یہ شاندار نمائش ہو رہا ہے تو یہ ہماری سوسائٹی کے جو بھلائی کے جانب ہم ایک قدم آگے آ رہے ہیں ہماری سوسائٹی بہتری کے طرف ڈھونڈا ہے سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ یہ معاشری طور کے اوپر اس سے کیا بہتری اندر آئی قوم کے اندر کہ ہماری جیلوں میں لوگ جو خید ہیں وہ بھی اس طرح کے فن کا مدھائرہ کر رہے ہیں جو اس حوالے پر بتائیں دیکھیں جیل میں صرف فن کے لوگ نہیں ہوتے ہیں درس و تدریس کے بھی لوگ ہوتے ہیں کچھ اور بھی کام کے الیکٹریشنز ہوتے ہیں میمارز ہوتے ہیں انجینئرز ہوتے ہیں وہ اپنے شعبے میں لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں اور یہ بہت اچھی چیز ہے اس کو بھار رہا چاہیے پوری دنیا میں یہ سلسلہ ہے کارخانے ہیں وہاں پہ جہاں پہ لوگ کپڑوں کا کام کر رہے ہوتے ہیں جیل کے اندر جو اس کیلڈ لیور ہوتے ہیں ان کو کئی وقتوں میں ان کو اجرت بھی دی جاتی ہے یا وہ سپیچنگ کرتے ہیں یا کوئی اور طرح پر واپستہ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اچھا نیال صاحب آپ پورے کراچی کو اس وقت پریزیڈن کر رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ معروف قانون دان بھی ہے آپ تو یہ پہلی دفعہ جو ہے یہ جیل پولیس کا جو ہے یہ اقدام جس میں ایک قیدی صدر کے جاتا ہے یعنی یہ کونسپٹ ہے پورے پاکستان کے اندر قیدی جیل سے بگڑ کے نکلتا ہے اس پہ آپ یہ جیل پولیس کے وارے میں کیا کہیں دیکھیں حسن سیتو صاحب اور ان کی ٹیم کو جتنا بھی مبارک باتیں کم ہیں ہر انسان میں کمی بیشی ہوتی اداروں میں مگر یہاں مجھے نظر آئے کہ بہت اچھا کام کر رہے حسن سیتو صاحب کریڈٹ گوز ٹو حسن سیتو ان اس ٹیم اسلام علیکم جی میرا نام مہرہ کریوں میں جیونیل جیل کی سپریٹنڈ ہوں جیسے کہ آج آپ آرٹ کونسل میں لگائی گئی پیزنر کی جو پینٹلنگز ہیں آؤٹسٹینڈنگ جو ہے وہ بنائی گئی ہیں اور ہم ریپریسیٹ کرتے ہیں ہمارے جو ایس ایس پی ہیں حسن سیتو صاحب جنہوں نے اتنا اچھا انیشیٹیو لیا ہے پیزن ڈپارٹمنٹ کے لیے اور یہ ایک جو اسکل ہم نے کیتی کو دی بھی تھی وہ آج آپ کلوں کے سامنے اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم تمام افسران ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ ادھر آئے ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں اور بہت بہت شکریہ آپ جیسے لوگوں کا جنہوں نے آپ آئے ہاؤس کو حسنہ افضائی کر رہے ہیں امروز چینل کا بھی بہت بہت شکریہ جو یہاں آئے اور کیتیوں کی بنائیوی چیزوں سے لفتمند نوز ہو رہے ہیں اندر پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ یہ کہدیوں کے اس ہنر کو اس آرٹ کو ہم نے دنیا کے سامنے پیش کیا اس سے پہلے جتنی بھی ایگزیبیشنز ہوتی تھیں تو ہم جو ہے ایگزیبیشنز میں یہ آرٹ کو ان کے بھیجا جاتا تھا لیکن فرس ٹائم پاکستان کی تاریخ میں بھی اور سندھ کی تاریخ میں بھی پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے ان تمام کہدیوں کی ہنر کو جس میں سے کنویکٹڈ پریزنس بھی سزائمات کے کہدی بھی ہیں اور مختلف کیسز کے اندر کہدی ہیں جن کی ہنر کو ہم نے عوام کے سامنے دکھایا اور ہم عوام سے گزارش کریں گے کہ بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کریں اور ان کو پرچیز کریں تاکہ ان کی فیملیوں کو سپورٹ ہو سکے دوسری بات کہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جیل ایک انسٹیٹیوٹ ہے جرائم کا لیکن ہم نے اس کو چینج کر کے کوشش کی ہیں ہم سرمیت ہمارے سپریڈنر حسن سیتو صاحب ہمارا آئی جی صاحب ہمارا پورا دیبارٹمنٹ اور ہماری پوری ٹیم خاص طور پر سینٹر جیل کی پوری ٹیم اس نے یہ کام کر کے دکھایا ہے پریکٹیکلی کہ تمام کہدیوں کو جو ان کے اندر ایک برا انسان تھا اس کو ہم نے دبانے کی کوشش کی اور ایک اچھا انسان جگانے کی کوشش کی کلرز جو ہے وہ آرٹ جو ہے وہ رنگ انسان کے اندر ایک نئی تبدیل ہی لاتے ہیں تو جس طرح ہم نے کینویس میں دیا اسی طرح ہم نے والس کے اندر بھی جو ہے وہاں پہ ان کو ایک کینویس دیا اور آرٹ کا مختلف کلچر کے ڈیزائننگ اور پینٹنگ کروانے کا موقع دیا تو میں آپ کے چینل کی توسط سے تمام لوگوں کا شکریہ ادھا کرتا ہوں آپ کے چینل کا شکریہ ادھا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے اور ہماری اس محنیت کو سر آئے اسلام علیکم تھانکیو امروز امروز ٹی وی فور اگرسنگ آس ویچ پریزنس اصل میں یہ ایکسیبیشن جو یہاں پہ ہم نے آرگنائز کیا ہے یہ ہے جو ہمارے پریزنز میں سینٹرل پریزنن کریکشنل پریزنیٹی کراچی میں جو پینٹنگز اور آرٹس اور کرافشمنٹشپ کا کام ہوتا ہے اس کا بسکلی ایکسیبیشن ہے اس کا مقصد جو ہے جو قیدیوں میں جو ٹیلنٹ ہے پینٹنگ کا اور آرٹسٹک جو ان میں ٹیلنٹ ہے اس کو بسکلی شوکیس کر بنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل ہمارے پاس 137 پینٹنگز دسپلیڈ ہیں یہاں پہ جو مختلف آلموسٹ آباوٹ سکسٹی جو ان میں سے ان کی بنائی بھی پینٹنگز ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں جو آرٹسٹک سینس ہے اور ان کی جو دیپھ ہے آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں ہر پینٹنگ میں آپ کو ایک شاکار نظر آئے گا تو یہ بسکلی جو ہے اب ہمارا جو پائن آرٹس کی فسلیٹی ہے سینٹر پریزن کراچی میں ادھر یہ بسکلی ان کو یہ اسکل انکلکیٹ کیا جاتا ہے ہمارے پاس کافی ایسے کہدی آئے تھے جن کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑنا آتا تھا کچھ ایسے بھی کہدی ہیں جن کو اردو بولنا بھی نہیں آتی تھی تو وہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے یہ اسکل حاصل کیا یہاں پہ وہ سیکھے اور آج وہ اس اسٹیج پہ پہنچے ہیں کہ ان کی پینٹنگز جو ہیں وہ اس اسٹیج آف دی آرٹس فسلیٹی میں جو پاکستان آرٹ کاؤنسل کراچی ہے یہاں پہ وہ ڈسپری� دنور مصطفیٰ ہوں اور یہ ایگزیبیشن قیدیوں کی بھلائی کے لیے لگایا گیا ہے کیونکہ یہ چیزیں بکیں گی تو قیدی کی فیملیوں کو پیسے ملیں گے اور ان سینڈر جیل کراچی میں جو یہ قیدی سزای آفتہ یا انڈر ٹرائل ہیں انہوں نے بنایا ہے یہ ان کی کابش نہیں لیکن اس کے ساتھ بہت کابش اور محنت ہے کہ اس نے یہ کوشی پر ایگزیبیشن لگایا ہے اور لوگوں کو کہا ہے کہ وہ آئیں اور دیکھیں اور خریدیں تو بہت بہت خوشی ہے اور کہ یہ ایگزیبیشن لگی ہے اور لوگوں کو پتہ چلے ہوا کہ یہ قیدی صرف جیل میں قیدی نہیں ہوتے ہیں بہت سے اصلاحی کام بھی کرتے ہیں جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ امروز ٹی وی نے آج آپ کو awareness دیز بات کی کہ دیکھیں ایک قیدی بچہ جو ہے جو ایک قیدی جو جیل سے باہر نکلتا ہے وہ ایک اچھا روزگار بھی کر سکتا ہے آرٹ گراف کا جو یہ کام جو اس وقت جو ہے جیل پولیس انتظامیہ کی طرف سے ان کو ٹریننگ دی گئی آج وہ جب جیل سے نکلیں گے تو ان کے پاس ایک اچھا روزگار ہوگا دیکھتے رہیے امروز ٹی وی موسیقی